اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹ ہوپفولی یوار ڈوئنگ ریٹ بہت سے سٹوڈنٹ میسیج کرتے ہیں کہ مجھے ایکسپٹنس لیٹر نہیں مل رہا مجھے رہا ہیلپ کر رہے کیا ٹیچ کروں کیا ٹیچ نہ کروں تو دیر یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر ایک بندے کو میسیج پر ریپلائی کرے اور اس کو وہ کر دے تو یہاں ایکسپٹنس لیٹر کے حوالے سے ایک جامے کمپریہنسیو ویڈیو میں بنا رہا ہوں ہاں ہوپولی یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی تو چائنہ یونیورسٹی کے لیے اگر آپ نے چائنہ یونیورسٹی اپلائی کرنا ہے اور تائلینڈ تو اس کا مجھے ایکسپٹنس ہے باقی کانٹریز کا ایکسپٹنس میرا نہیں ہے تو ان دو کانٹریز کا ایکسپٹنس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ نے ایکسپٹنس لیٹر کیلئے کب اپلائی کرنا ہے ڈیئر دیکھیں ابھی چائنہ نے ایناؤسمنٹ شروع کی ہے ہر یونیورسٹی ایڈمیشن ایناؤس کر رہی ہے تقریباً دس پندرہ یونیورسٹی ایڈمیشن ایناؤس کر چکی ہے اور باقی سب دسمبر کے انٹ تک سب ایناؤس کریں گی تو جس وقت یونیورسٹی ایڈمیشن ایناؤس کرتی ہے تو اسی یونیورسٹی کے میں اپنا ڈیپارٹمنٹ چیک کریں اور پھر ان کے پروفیسرز چیک کریں اور پھر ان کو ای میل کرنا شروع کریں لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ہر کسی کو ای میل کرتے ہیں پروفیسر کا مکمل پروفائل سٹڈی کریں اگر اس کا کوئی بھی ریسرچ پیپر آپ کے ریسرچ سے میچ کر رہا ہے تو آپ اس کو ای میل کر سکتے ہیں یہ نہ سوچے کہ یہ پروفیسر اس طرح ہے یا یہ پروفیسر اس طرح ہے اور نہ یہ کہے کہ بس اس کو میں چھوڑتا ہوں نہیں ڈیر اس طرح نہیں ہوتا ہر وہ پروفیسر جس کا ریسرچ انٹرسٹ آپ سے میچ کرتا ہوں ضرور ای میل کریں پتہ نہیں چلتا کہ کون آپ کو اپلائی وہ کرتا ہے ریپلائی اور یہ بھی نہ سوچے کہ میں نے زیادہ کی ہے بس چھوڑتا ہوں مجھے کوئی ریپلائی نہیں کر رہا اس طرح بھی نہیں ہے اپلائے وہ کرتے رہے ایمیل کرتے رہے لیکن تب کرے جب یونیورسٹی ایڈمیشن اینناؤس کرے ایک چلے اس طرح ہوتا ہے کہ پروفیسر کے کام ہوتے ہیں ہر کسی کے ہوتے ہیں پرسنل تو جب یونیورسٹی اینناؤسمنٹ کرتی ہے تو وہ پروفیسر کو ایمیلز کرتے ہیں ہر یونیورسٹی والے کہ فلاف فیلڈ کے اتنی پوزیشن موجود ہیں فلاف فیلڈ کے اتنی پوزیشن موجود ہیں میں نے بہت زیادہ سٹوڈنٹس کو چھائینا میں ایڈمیشن اس طرح دلوائی ہے کہ مجھے ٹیچر ایمیل کرتا ہے یا میسج کرتا ہے میرا تو دیکھیں میں نے پانچ یونیورسٹیز کو اپلائی کیا تھا پانچ کو کس طرح کیا تھا ویسے تو بندہ تین کو اپلائی کرتا ہے دو یونیورسٹی ایسے تھے کہ اس کا ریزلٹ مارچ اور فائیورور میں آ رہا تھا تو اس وقت میں نے اپلائی کیا تو اس میں میں سیلیکٹ نہیں ہوا تو اس کی جگہ میں نے دو اور یونیورسٹی اٹھ کی تو وہاں انہی یونیورسٹیز کے پروفیسرز آج بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تو جب یونیورسٹی اپنا میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جب یونیورسٹی اپنا ایڈمیشن اینڈناؤنس کرتی تو وہ اپنے پروفیسرز کو ایمیل کرتی ہے کہ ہم فلاں فلان فیلڈ میں ہم نے اتنی پوزیشن رکھے ہیں آپ اتنے سٹوڈنٹس کو ایلاو کر سکتے ہیں تو پروفیسرز کو ایمیل اس وقت آنا شروع ہو جائے تو اس وقت پروفیسر ریڈی ہوتے ہیں کہ میں نے تین بندوں کو لینا ہے چار بندوں کو لینا ہے بعض پروفیسرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پروفائل کسی کو ملتا نہیں تو اس کو ایمیل نہیں ملتے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ نہیں ملتے میں بزاتے خود چار پانچ بندوں کو اس طرح ایڈمیشن دلوا چکا ہوں کہ ان پانچ یونیورسٹیز میں سے تین یونیورسٹیز کی پروفیسرز میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا پریویس میں نے پوشٹ بھی کیا تھا کہ میرے لئے ایک بندہ ڈونڈے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ مجھے چاہیے فلا ڈپارٹمنٹ میں انوارمنٹ میں تھا بھی ایک سٹرکچر میں ابھی ہو گیا تو یہ پروفیسرز اس وقت آپ کو صحیح ریسپانڈ کرتے ہیں جس وقت یونیورسٹی کا ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائے یہ پراپر ٹائم ہے یہ بھی پاسیبل ہے کہ یونیورسٹی نے ابھی تک انوارمنٹ نہیں کیا اور آپ کو ایک سمٹنس لیٹر مل جائے پاسیبل ہے بٹ سب سے وہ بہترین ٹائم وہ ہے کہ یونیورسٹی ایڈمیشن 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 کرے اور آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سے دیپارٹمنٹ میں ایڈمیشن آفر کر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دیپارٹمنٹ میں وہ اس سال ایڈمیشن آفر نہ کرے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پوزیشن کم زیادہ کی ہو تو آپ وہ ایسے ایکسٹر میں ای میل کرتے ہیں اور پروفیسر بیچارے کو یہ بتانے ہی جلدہ کہ آیا میں نے انٹرنیشنل سٹوڈیون اس بار لینا ہے یا نہیں سی ای سی فانڈ یونیورسٹی میں ہے یا نہیں ہے تو پراپر ٹائم اپنے آپ کو ناومیدی سے بچانے کے لیے میں یہ ویڈیو شارٹ کر رہا ہوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پراپر ٹائم یہ ہے کہ جس یونیورسٹی کا ایڈمیشن ایناؤس ہو جائے اب مسئلہ یہ کہ یونیورسٹی کا ایڈمیشن ایناؤس کب ہوگا ٹیک اے ڈیئر اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو ڈیئر اس کے لیے بہت زیادہ چینل موجود ہے میں خود جو فیس بک گروپ چلا رہا ہوں ایڈوکیشن پوائنٹ کے نام پہ لیکن میں وہاں پہ جو پوسٹ کروں گا میں یہاں سکالرشپ نیٹ وارک پر بھی وہ اپلوڈ کروں گا اگر ایڈمن نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو فالو کرتے رہے ایڈوکیشن پوائنٹ اور یہ والا گروپ تو انشاءاللہ آپ کو ایناؤسمنٹ کی وہ ڈیٹ اور لاس ڈیٹ یہ سب کچھ آپ کے سامنے سے وہ ہو جائے گی ٹیک ہے تو یہ ایکسپٹنس لیٹر اچھا ایکسپٹنس لیٹر کیلئے ڈیئر بہت ہی سیمپل سا ایمیل لے کے سیمپل سا کمفارٹیبل انگلیش لے کے چینیز پروفیسر کو اتنی سٹرانگ انگلیش نہیں ہوتی زیادہ تار جو میرا تجربہ ہوئی اس کے مطابق وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہر چیز کو اس کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا انگلیش سٹرانگ تو اس کے لئے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سیمپل سا کمفارٹیبل انگلیش لے کے اور سی وی سیمپل سا ہو لوگوں نے اتنی کمپلیکیٹڈ سی وی بنائی ہوتی کہ بندہ پڑھنے سے وہ ہوتا ہے سیمپل سی سی وی بتاکہ ایک ہی نظر میں بندے کو سمجھ آسکے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو سی وی کا فارمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے میسیج کریں اور سٹیٹمنٹ آف پرپس سی وی اور آپ کا اگر پبلیکیشن ہے تو وہ اگر پبلیکیشن نہیں ہے تو اپنے ریسارچ کا ایبسٹریکٹ وہ ایمیل کے ساتھ سینڈ کرتے رہے ڈیر صرف سی وی پر بھی کام چل سکتا ہے لیکن اگر آپ مناسب پروفیسر کو مناسب ٹیم پر ایمیل کریں تینکس فار واشنگ